چار اکٹوبر دوہسار اکس کے منڈے نائٹ راکے ختم ہونے کے بعد کون سا سپر سٹار کہاں پہ ڈرافٹ ہوا ساتھ میں بات کریں گے کہ ڈیمن فن بیلر نے کون سے راکے سپر سٹارز کو چیلنج کرا ڈرو میکنٹیر کا کیا ہے پلان روائل رمبل کا آخر کیوں بروک لیسنر رومن رنگز کو ہرا کے اگلے یونیورسل چیمپین بن سکتے ہیں کس نے کہا اور کیوں کہا کہ گولڈ برک کو ارسٹ کر لینا چاہیے ساتھ میں بات کریں گے کہوین اوہنز کے بارے میں ہوگا دوستو یہ سب اس ویڈیو میں ریویل میرا نام نے دس واسس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوڈوڈوڈوڈوڈو کی ہنڈی ایم پائر چینل سب سے پہلے دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو ڈی نائٹ راو میں آئے اور منڈی نائٹ راو سے کچھ سپر سٹار سمیک ڈاؤن میں بھی چلے گئے ایک ایسی ٹیم بھی ٹوٹ گئی جو ابھی ریسنٹلی ڈیو 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 میں بنی تھی دوستو منڈی نائٹ راو میں ہمیں سپر سٹار آتے بھی دیکھے ٹینا بروپ گاف سگلر روبرٹ روٹ جیکسن ریکر ویر لیو مورگن تمینہ سنکا نیا یم، ٹیگن فاکس، شولٹن وینجمن، سڈرک ایلیکسینڈر اور دا میس کچھ سپر سٹار پہلے سے ہی منڈی نائٹ راو پہ تھے کچھ سپر سٹار سمیک ڈاؤن سے ہمیں منڈی نائٹ راو پہ آتے بھی دیکھے پر کچھ ایسے سپر سٹار جو منڈی نائٹ راو سے سمیک ڈاؤن میں گئے ان کا نام تھا شولٹی بلیک ہارڈ نٹالیا، دلشیر شینکی اور چندر محل یعنی کہ دوستو دلشیر شینکی، چندر محل اور ویر کی ٹیم ڈبلو ڈبلو ای نے توڑ دی ہے اب ہمیں صرف دلشیر شینکی اور چندر محلی ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اور منڈی نائٹ راو پہ اب ویر کو اکیلے ہی پرفارن کرنا پڑے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ڈیمن کنگ فن بیلر کے بارے میں جو فرائیڈی نائٹ سمیک ڈاؤن سے منڈی نائٹ راو میں ٹرافت ہو گئے ڈیمن کنگ فن بیلر نے اپنی چھپی توڑی اور ایجے سٹائز اور سیتھ رولنگز کو ٹویٹر پہ میسج کر ڈالا ہیلو برادر دونوں ہی سپا سٹارز کو لکھا جس میں سے سیتھ رولنگز نے تو ابھی رسپانس نہیں کرا پر ایجے سٹائز نے ڈیمن کنگ فن بیلر کو ویلکم کرا اور کہا کہ وہ کئی سارے ریسلر سے چلتے ہیں دوستہ کھاتے ہیں جو منڈی نائٹ راوپے ہیں پر ڈیمن کنگ فن بیلر ان میں سے ایکن نہیں ہیں ایجے سٹائز نے ڈیمن کنگ فن بیلر کو ویلکم کرا منڈی نائٹ راوپے پر ڈیمن کنگ فن بیلر نے ایجے سٹائز اور سیتھ رولنگز تولوں کے ہی خلاف اپنا میٹ ٹیز کرا ساتھ میں دوستو بڑی اپ ڈیٹ آئی کہ منڈی نائٹ راو سے ڈرو میکنٹیر کے جانے کے بعد سمیک ڈاؤن پہ اب منڈی نائٹ راوپ کا سب سے بڑا بی بی فی سپر سٹار کون ہوگا سال 2018 میں ڈرو میکنٹیر منڈی نائٹ راوپے آئے جس کے بعد ڈرو میکنٹیر منڈی نائٹ راوپے دھیرے دھیرے سب سے بڑے بی بی فی سپر سٹار بن گئے تھے دوستو ریسنٹ ریپورٹس کے اکارڈنگ WWE دیمن کنگ فن بی لر کو ہی ڈرو میکنٹیر کی طرح استعمال کرے گا اور ڈرو میکنٹیر کی طرح ہی فن بی لر منڈی نائٹ راوپ کے سب سے بڑے بی بی فی سپر سٹار بن گئے ڈرو میکنٹیر کے بعد فن بی لر کو بھی جلد ہی منڈی نائٹ راوپے WWE چیمپنشپ دی جا سکتی ہے اور یہ ریپورٹس مجھے صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ دیمن کنگ فن بی لر میں دم ہے اور یہ سب ہم رومن رینگ کے خلاف آل ریڈی دیکھ چکے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں گولڈ برگ کے بارے میں گولڈ برگ دوستو ریسرچ بھی منڈی نائٹ راوپے اپنی ریٹن کر گئے جہاں پہ انہوں نے اپنے پرومو کے دوران بابی لیشلی کو کہا I will kill you بابی لیشلی یعنی کی تجھے چان سے مار دوں گا میں بابی لیشلی دوستو یہ شبد ویسے کافی زیادہ بھاری بھرکم ہے پر وی کے فارمر مینجر دچ میٹل نے کہا کہ وی کو اب گولڈ برگ کی اسی لائن کو استعمال کرنا چاہیے بابی لیشلی کو کہا ہے I will kill you یعنی کی پبلک میں چان سے مارنے کی دھمتی دی ہے اسی لئے گولڈ برگ کے ساتھ اب ایک ارسٹ سیگمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ انہیں پولیس گولڈ برگ کو ارسٹ کرتے بھی دکھائی دے کافی انٹرسٹنگ سٹوری لائن بن سکتی ہے اگر گولڈ برگ کو ارسٹ کروایا جائے اس لائن کے بیسس پہ ویسے بھی ان دونوں کے بیچ میں کراؤن جوئل 2021 پہ ایک نو دسکوالیفیکیشن میس تو دیکھنے کو ملے گا ہی سٹوری لائن میں تھوڑا مسالہ ڈالنا ہے تو گولڈ برگ کو منڈ نائٹ راو پہ ارسٹ کروانا بلکل لوجیکل بکنگ ہوگی اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں اب کیون اوونس کے بارے میں جو فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن سے اب منڈ نائٹ راو میں ڈرافٹ ہو چکے منڈ نائٹ راو میں ڈرافٹ ہونے کے بعد کیون اوونس نے کہا کہ ابھی تک انہوں نے اپنے کریئر میں WWE میں ایک بار بھی ٹیگ ٹیم چیمپنشپ نہیں جیتی نہ ہی WWE چیمپنشپ جیتی منڈ نائٹ راو میں وہ سب سے پہلے WWE چیمپنشپ جیتنا چاہتے ہیں یونیورسل چیمپنشپ تو کیون اوونس رومن رنگز کی وجہ سے منڈ نائٹ راو میں آنے سے پہلے سمیک ڈاؤن میں نیکی جیت پائے پر ہو سکتا ہے کیون اوونس کو ایک بڑا پش دینے کے لیے کیونکہ ان کا کانٹریکٹ ویسے بھی ختم ہونے والا ہے کیون اوونس کو WWE ٹائٹل پچر میں جلد ہی ڈال بھی دیا جائے یعنی کی کیون اوونس اس وقت بگ ای کی WWE چیمپنشپ کے پیچھے ہیں جب سے وہ منڈ نائٹ راو پہ ڈرافٹ ہوئے ہیں بات کرتے ہیں دوستو اب جائے فارڈی کے بارے میں جائے فارڈی نے ریسنٹلی دوستو تیز کرا ہے کہ وہ اپنا ویلو والا کریکٹر امپیکٹ ریسلنگ کا اپ فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن میں لے کر آ سکتے ہیں جائے فارڈی نے ریویل کرا کہ ریسنٹلی وہ ویلو کریکٹر کا ماسک بنوا رہے ہیں اور ہمیں چلد ہی یہ کریکٹر فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن پہ آتا ہوا دیکھ سکتا ہے دوستو جائے فارڈی کا یہ کریکٹر امپیکٹ ریسلنگ میں کافی بڑا ہٹ ثابت ہوا تھا اگر ویلو والا امپیکٹ ریسلنگ سے ویلو کریکٹر کو لے کر آ سکتے ہیں فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن پہ تو یہ جائے فارڈی کے کریئر کے لیے کافی زیادہ اچھا رہے گا اور جائے فارڈی کے لیے بھی کافی زیادہ ریفریشنگ رہے گا اور ایک اور ڈائنمک کریکٹر ہمیں فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں رومان رینگز کا اگلا یونیورسل چیمپیشپ کا اپوننٹ کون ہوگا براک لیسنر کے بات اگر رومان رینگز براک لیسنر کے خلاف کراؤن جویل 2021 پہ اپنی یونیورسل چیمپیشپ کو ریٹین کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو ایس پر رومان رینگز کے پاس سمیک ڈاؤن میں صرف اب ایک ہی اپوننٹ باقی ہے اور اس سپر سٹار کا نام ہے ڈرو میکنٹیر یعنی کہ دوستو ڈوڈوڈوڈوی سمیک ڈاؤن کا روشتر کافی زیادہ ویک لگ رہا ہے اس درافٹ کے بات اس وجہ سے اب صرف ایک ہی ایسا بیبی فیر سپر سٹار بچا ہے جو رومان رینگز کو فیس کر سکتا ہے یونیورسل چیمپیشپ کے لیے اور اس سپر سٹار کا نام ہے ڈرو میکنٹیر اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں بیسٹ انکارلٹ براؤک لیسنر کے بارے میں آخر کیوں براؤک لیسنر رومان رینگز کے خلاف کراؤن جویل 2021 پہ یونیورسل چیمپیشپ چیت سکتے ہیں دوستو اس کے پیچھے کا ریزن دیا گیا ڈیم میلٹر کے دوارا ان کا باننا ہے کہ بیسٹ انکارلٹ براؤک لیسنر ریسنٹی ایک بیبی پیس کو فسٹار بنے ہیں اپنی بڑی ریٹن کری ہیں آٹھ میچز کا کونٹریکٹ ڈیوڈیوڈیوی کے ساتھ سائن کرا ہے اسی لیے بیسٹ انکارلٹ براؤک لیسنر رومان رینگز کو ہرا کے اگلے یونیورسل چیمپین بن سکتے ہیں ڈیم میلٹر کا یہ تک کہنا ہے کہ اگر بیسٹ انکارلٹ براؤک لیسنر یونیورسل سے چیمپینشپ میچ میں رومان رینگز سے خلاف بار گئے تو براؤک لیسنر کی ریٹن کے بعد ان کا بیبی فیس مومنٹم ختم ہو جائے گا تو اسی لیے ڈیوڈیوڈیوی رومان رینگز کو ہر واقع اگلے یونیورسل چیمپین براؤک لیسنر کو بھی بنوا سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسٹ انکارلٹ پہلی بار ایس ای بیوی فیس تو فرسٹار ہمیں یونیورسل چیمپین بنتے ہوئے دکھیں گے رومان رینگز کے خلاف آپ اپنا اوپیر ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمارے اس ویڈیو کو تیکھنے بہت بہت شکریہ ہمارے چلیل کو یہ سبکرائب کیجئے علاقے شیئر آپ بہت 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 بہت